ہیلو ویورز میں شف سنیل آپ کو اپنے دیسی ویلیدی کچن میں ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت مزیدار اور بہت آسان رسپی لے کر آئے ہیں چورو فرائز ویچ چی سوز فرائز کھانا سب کو اچھا لگتا ہے اور فرائز بچوں اور بڑوں سب کی فرمائش ہوتی ہے آج ہم آپ کے لئے سپیشلی لے کر آئے ہیں چورو فرائز جو گھر میں بنانا اب کوئی مشکل کام نہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں آئے ہم ان کو سٹارٹ کرتے ہیں سرخ مرچ وانٹی سپون نمک ہز بیزائی کا استعمال کریں گے اوریگینو ٹوپ تھری ٹیبل سپون میدے کا استعمال کریں گے بٹر وان ٹیبل سپون چیڈر چیز کا استعمال کریں گے ایک عدد انڈے کا استعمال کریں گے ہاف کے جی پٹیٹو استعمال کریں گے آلو کو ہم نے بوائل کرنا ہے پانی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کھولتے ہوئے پانی میں پیل کی ہوئے آلو ایڈ کر دیں گے بچوں کو پٹیٹو فرائز کھانے سے منع مت کیا کریں کیونکہ بچوں کے لیے پٹیٹو فرائز بہت ضروری ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آلو کے اندر سب سے زیادہ نشاستہ بائے جاتا ہے جو بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے بچوں کو فرائز کھانے سے منع مت کیا کریں آلو بھی بوائل ہو چکے ہیں نہ ان کو زیادہ سکت رہنے دینا ہے اور نہ ہی زیادہ سوٹ ہونے دینا ہے اب ہم ان کو ایک بول کے اندر ایڈ کر دیں گے ریڈ چلی پوڈر ایڈ کیا ہے نمک خص بے ذائقہ استعمال کریں گے فلیور کو مزید اچھا بنانے کے لیے اوریگونو استعمال کریں گے میدہ استعمال کیا ہے 3 ٹیبل سپون ایک ادت انڈا شامل کر دیں گے بٹر ایڈ کر دیں گے تمام چیزیں آپس میں مکس کرنے کے بعد ان کو اچھے سے میش کرنا ہے آلو کو بہت اچھے سے میش کرنا ہے کیونکہ اگر آلو اچھے سے میش نہیں ہوں گے تو ہم نے پائپنگ بیگ یوز کرنا ہے تاکہ اچھی سی شیپ دے سکیں اگر آلو اچھے سے میش نہیں ہوں گے تو پائپنگ بیگ میں سے آلو باہر نہیں نکل پائیں گے اس لیے ہم نے ان کو بہت اچھے سے میش کرنا ہے آلو کو ہم نے اچھے سے میچ کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹیٹوز کے میچ کی ہوئے مکسچر کو اب ہم نے پائپنگ بیگ میں بھر لینا ہے پٹیٹوز کے مکسچر کو ہم نے پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے اب ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے تاکہ نوزل میں سے پٹیٹوز آرام سے باہر نکل سکیں پٹیٹوز کا مکسچر بہت آسانی کے ساتھ پائپنگ بیگ میں سے باہر آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی فرائنگ کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اور پائپنگ کی مدد سے کس طرح سے آپ نے فرائز آئل میں ایڈ کرنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے بڑے تیات کے ساتھ ڈالتے رہیں گے آئل کو ہم نے ہائی فلیم پر رکھنا ہے بہت کرسپی بہت مزے کے پٹیٹو چورو فرائز ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں چورو فرائز بہت کرسپی اور بہت مزے کے ہوتے ہیں گھر میں ضرور پیکٹس کیا کریں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں پٹیٹو چورو فرائز کو ہم نے ہائی فلیم پر پکانا ہے اس لیے ان کی سائٹس کو بار بار چینج کرتے رہیں گے لائٹ گولڈن براؤن کلر کرنا ہے بہت کرسپی اور بہت مزے کے چورو فرائز ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں بہت کرسپی اور بہت ہی مزے دار چورو فرائز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ کتنے کرسپی بنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چلتے ہیں اب مزے دار سی چیز ساوس بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم نے پین میں بٹر ایڈ کیا ہے بٹر میلٹ ہونے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ دودھ ایڈ کر دیں گے جیسے ہی دودھ کو بالانا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے اندر ہم چیز ایڈ کر دیں گے چیز کو دودھ کے اندر اچھے سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو چکے چیز ساوس کو ہم نے لائٹ سے فلیم پر پکانا ہے اور اس کو ہم نے ٹھک کرنا ہے چیز ساوس ہماری ٹھک ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اچھے سے فلیور کے لیے اور ایڈ کر دیں گے چیز ساوس میں ہمارے ایڈی ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کرسپی چورو فرائز کے اوپر اب ہم چیز کی ٹاپنگ کر دیں گے بہت یمی اور بہت مزے کی چیز کی ٹاپنگ کر دی ہے بہت کرسپی اور بہت مزے کے چیزی چورو فرائز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو کمنٹ سیکشن میں منچن ضرور کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے موسیقی